اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہم فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راہ شداج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم ٹماٹر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے کہ شاید کسی نے اپنی ویڈیو میں یہ چیزیں بتائیں ہوں ٹائٹل سے تو آپ کو اندازہ ہو گئے ہوگا کہ ہم اس ویڈیو میں کیا باتیں کرنے والے ہیں لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم کیا کرنے والے ہیں انڈیٹرمنٹ ٹماٹو جسے جال کا یا بیل کا ٹماٹر بھی کہا جاتا ہے اس کی سوئیں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کی کیا ضروریات ہیں وہ ساری آج اس جنرل جنرل جتنی بھی اس کے بارے میں ضروریات ہیں وہ آج اس کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو میجر بات ہے کہ آپ کو کونسی ویڈیو کاش کرنے چاہیے آج کی کچھ ایسی ٹاپ ویڈیو کے بارے میں میں بات کروں گا جو پاکستان میں اس وقت زیادہ بیل کے ویڈیو میں ان کی ڈیمانڈ ہے تو اس میں سے ایک ویڈیو ہے جس کی بہت ڈیمانڈ ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کی کیا خصوصیات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں انڈ تک ویڈیو کو دیکھیں لاجبی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری انفورمیشن ملے ویڈیو کا غصبہ قائدہ طریقے سے کرنے سے پہلے سب دوستوں سے ریکوستے پلیز چینل کو لازمی سسکرائب کیا کریں لازمی کریں جنہوں نہیں کیا وہ لازمی کریں اور جنہوں نہیں کر لیا ہے وہ لازمی اس کو لائک کیا کریں لائک کے لازمی کیا کریں پلیز آپ کی سپورٹ کی مجھے سب ضرورت ہے تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیٹرمنیٹ ٹیماتو بیل کا ٹیماتو یا جسے جال کا ٹیماتو بھی کہا جاتا ہے انڈیٹرمنیٹ اور ڈیٹرمنیٹ یہ دو قسم کی ورائیٹیز ہوتی ہیں جی ٹیماتو میں انڈیٹرمنیٹ وہ جن کو ہم جال پہ چڑھاتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جو اوپر کی طرف جاتے ہیں جن کی لمبائی یا پودے کی لیندھ کافی زیادہ وڑتی ہے آٹھ سو نوہ فٹ تک اس کی لیندھ جاتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جاتی ہے یا ڈیٹرمنیٹ ٹیماتو وہ ہوتی ہیں جو بوشی ہوتی ہیں جو زمین کے اوپر ہم کاش کرتے ہیں ان ڈیٹرمنیٹ ٹیماتو کی جو کاشت ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اس کی کاش سپٹمبر سے اور اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہے سپٹمبر میں بلکہ اگر کچھ لوگ اس سے پہلے بھی کاش کرتے ہیں جولائے میں بھی اگر کچھ لوگ کاش کر رہے ہیں یا اگست میں بھی کچھ لوگ اسے کاش کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوں گی کچھ لوگ انسیکٹ نیکٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی جال کٹماتر لگاتے ہیں لیکن وہ بہت ایکسپینسیو ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو شاید افورڈ نہ کرتا ہو تو اس کا تو میں آپ اس ویڈیو میں ذکر نہیں کروں گا اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جو سپٹمبر کی ہماری کاشت ہے جسے ہم پلاسٹک کی کاش کرتے ہیں یا جو ہم ٹینل کے اندر جو ہائی ٹینل ہوتے ہیں اس کے اندر جو کاش کی جاتی ہے یا اس کے بعد جو ہم لو ٹینل کے اندر کاش کر کے اسے اوپن میں کاش کرتے ہیں اس کی بارے ہم بات کرتے ہیں سپٹمبر اور اکتوبر میں اس کی پنیریا کاش کی جاتی ہیں اس کا سیٹھ لگا دیا جاتا ہے سپٹمبر میں وہ لوگ کاش کرتے ہیں جو پلاسٹک کے ہائی ٹرنل کے اندر کاش کرتے ہیں تو سپٹمبر کے اور اکتوبر کی یہ دو قسم کی کاش ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کے اندر کہ ہمیں پلانٹ کی پاپولیشن کو کتنا رکھنا ہوگا اگر ہم انڈیٹر میں نے ٹماٹر کے اندر بات کریں کہ ہمیں ایکڑ میں پلانٹ کی پاپولیشن کتنی ہونی چاہیے تو اگر اس کے اوپر میں جنر جوال بات کروں تو تقریبا ہم ایک پلانٹ سے پلانٹ کا جو ڈسٹنس ہے مختلف ریٹیز میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہم اٹھارہ انچ سے لے کے چوبیس انچ کے درمیان میں اس کو کاش کیا جاتا ہے اور درمیان کا جو پٹلا ہے جس کے اندر آپ پھر سکتے ہیں تو دو لائن اکٹھی لگائی جاتی ہیں اور اس کے درمیان میں پھر ایک گلی چھوڑی جاتی ہے کلی کا سائز آپ دھائی سے لے کے چار فٹ تک رکھ سکتے ہیں اگر اس اندازے کو دیکھا جائے تو تقریبا اکڑ کے اندر آپ کے اٹھارہ انچ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے اکڑ میں تقریبا 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 ساڑھے چودہ ہزار یا پندرہ ہزار کے لگ بگ آپ کے پودے آتے ہیں ایک اکڑ میں ہمارے کتنے پیکٹ کاشت ہوں گے تو پیکٹ ایسا ہے جی کہ یہ مختلف ورائٹیز کی پیکنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے انڈیٹرمنٹ ورائٹیز جو پاکستان میں بک رہی ہیں اس میں کچھ ورائٹیز ٹین گرام کے پیکنگ کے ساتھ بک رہی ہیں دس گرام کی پیکنگ میں بکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہزار سیٹ کے پیکنگ میں بک رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پانسو سیٹ کے سیٹ کے حساب سے بک رہے ہیں اگر وہ آپ کو نمبر آر سیٹ کے حساب سے دے رہے ہیں تو پھر آپ تو اسے اپنے حساب سے کاش کریں اب میں نے اسے کہا کہ چودہ ہزار آپ کاش کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو روٹین چل رہی ہے جو ہمارے ہاں لوگ کاش کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کاش کر رہے ہیں تقریباً دس ہزار سے لے کے سولہ ہزار تک کے لوگ پودے کاش کرتے ہیں تو ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے اور کچھ لوگ قریب قریب کاش کر کے زیادہ پودے کاش کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑ سا ڈسٹنس دے کے کم پودے کاش کرتے ہیں آپ دونوں اس حساب سے کاش کر سکتے ہیں اب اگر میں بات کروں کہ دس گرام کے پیک کے اندر کتنے سیڈ آتے ہیں تو سیڈ کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے سیڈ کے ویڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ میں آپ کو ایوریج بتا دیتا ہوں یہ تقریباً یہ سمجھ لے کہ تین ہزار سے لے کے آپ کو پین تیس سو سیڈ کے درمیان میں آپ کو دس گرام کی پیک کے اندر سیڈ ملے گا اگر آپ دس گرام کا پیکٹ پرچیس کر رہے ہیں تو آپ کے جو اکڑ کے اندر جو پیکٹ لگیں گے وہ تقریباً پانچ سے چھے پیکٹ میں آپ کا کام آسانی سے چل جائے گا اس کے واجی آپ کے بات ہوگی میں نے پہلے بھی بات کر دی کہ ہم اگر ایک اکڑ میں پودے کی بات کریں تو ہم پودے کتنے کاش کر سکتے ہیں اگر ہم روٹین کی بات کریں تو ہائی ٹرنل کے اندر لوگ بارہ ہزار سے سولہ ہزار تک کے پودے کاش کرتے ہیں تو وہاں پودوں کی کمی نہیں لہا سکتے ہم لوگ کیونکہ آپ نے ہائی ٹرنل کے اوپر ایک بہت بڑا سٹرکچر کے اوپر بہت بڑا خرچہ ہوا ہوتا ہے اب وہاں پودے کم کر دیں تو آپ کو نقصان ہوگا تو ایک یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے پانچ سے پیکٹ سے اپنے پودے پورے کر لیں اگر نہیں پورے ہوتے تو انڈیٹرمنٹ وریائٹیز کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ اس کے شاخ کو بھی لگائیں گے تو وہ بھی آگے پودا بن جائے گی لیکن صرف اس میں آپ کو ایک نقصان ہوگا کہ آپ کے پلانٹس یونی فارم نہیں ہوں گے جو آپ نے پانیری اکٹھی کر کے لگائی ہوگی وہ ایک ہی سائز میں اکٹھے گروت کریں گے اور ایک ہی ٹائم میں مچور ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ ایک ہی ٹائم میں آجائے گے لیکن آپ جب شاخ لگائیں گے تو شاخ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگی گا وہ ہو سکتا ہے مہینہ دو مینے سے بیک آ رہے جائیں تو اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس کے میں نے پہلے بات کر دی کہ اٹھارہ سے چوبیس انچ کے درمیان میں لوگ کاش کر رہے ہیں اور رو ٹو رو کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً دھائی فٹ سے لے کے تین فٹ اور چار فٹ کے درمیان میں بھی لوگ کاش کرتے ہیں نرسری سوئنگ کی بات ہو گئی ہے ہم نرسری سوئنگ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نرسری سوئنگ ہم سپٹمبر سے اکٹوبر کے درمیان میں کرتے ہیں اب نرسری کی ٹرانسپلانٹیشن کب ہوگی نرسری کی ٹرانسپلانٹیشن اگر ہم اس پر بات کریتے دیکھیں اگر آپ نے نرسری کو ایک اچھے ٹمپریچر والے شیڈ کے اندر کاش کیا ہوگا تو آپ کی پنیری جو ہے نا وہ تیس سے پینتیس دن کے اندر تیار ہو جائے گی تیس پینتیس دن سے زیادہ نہیں لے گی آپ اس کو تقریباً یہ سمجھ لے کہ چھ انچ اور آٹھ انچ تک اگر پودا ہے آپ کا تو بہت اچھا ہے آپ اس کو بہت آسانے سے لگا سکتے ہیں تیس سے پینتیس دن کا پودا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹیشن کے بہت کابل ہوتا ہے بس اس کا تنہ دیکھ لیجئے گا تنہ اگر اس کا مضبوط ہے تو اس کو آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا احتیاط رکھنا چاہیے یہ اس لیڈیو میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری پنیری میں بھی لوگوں سے پودے مر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کی ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں اس میں اگر ڈیج ہوتی ہے تو پھر آپ کی یونیفارمیٹی کا بہت بڑا اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے تو کوشش کریں جو بھی آپ پودے ٹرانسپلانٹ کریں ان کو ایک اچھے سے فنجی سائیڈ میں ڈپ کریں اس کا سولوشن بنائیں اور اس کے اندر ڈپ کریں جس میں میں سیجس کرتا ہوں ٹاپسن ایم تھائیفینیٹ میتھائیل کا اور پلس ایلیٹ کا اگر آپ اچھے سا ملول بنا سکتے ہیں تو سوائل بون جو ڈیزیزیں ہیں جہاں آپ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں وہ سکتے ہیں وہاں کوئی ایسے ڈیزیزز زمین کے اندر موجود ہوں جو پودوں کو آگے نقصان دے سکتی ہوں جو اس کے گروت میں افیکٹ کر سکتی ہوں تو اس سے بچنے کے لئے آپ کوشش کریں کہ یہ دو زہر ہیں ان کا اچھے سے ان کا کوئی تھوڑا تھوڑا سولوشن لے کے پانچھے لیٹر کا اس میں بنا لیں سولوشن اس میں تھوڑا تھوڑا سولوشن یہ مکس کریں یہ کیمیکل اور اس کے بعد فنجی سائیڈ مکس کا کہ اس کے اندر آپ پودوں کو کیا ہوگا کہ جو پودے ہیں وہ فنجی سائیڈ ٹیٹیٹڈ ہوں گے تو انشاءاللہ ان پر کوئی ڈیزیزز آگے اٹیک نہیں کریں گے اگر ہم ہارویسٹنگ کی بات کریں تو جو انڈیٹرمنیٹ وریائٹیز ہیں زیادہ تر ان کی ہارویسٹنگ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے تقریباً مختلف وریائٹیز کی مختلف ہے جو ارلی وریائٹیز ہیں جس میں وہ ساٹھ دن میں اپنی ہارویسٹنگ پر آ جاتی ہیں اور جو تھوڑا سا اگر موسم کا آپ تمپریچر لو میں لگا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے وہ آپ کی ساملے سو ڈیڑھ سو دن تک گی جاسے ہیں سو ایک سو دن ایک سو دس دن تک گی جاسے ہیں اور اچھی وریائٹیز اگر بہت اچھی وریائٹی ہے تو وہ نبی دن تک بھی اپنی ہارویسٹنگ میں آ سکتی ہے اگر میں بات کروں سیپٹمبر والی کاشت کو سیپٹمبر والی کاشت آپ کو دسمبر میں انشاءاللہ آپ کو اس سے آپ کو پیکنگ آنا شروع ہو جائے گی اگر وہ پیکنگ کی قابل شاید نہ ہو لیکن آپ کو فروٹ تیار ملے گا آپ اس کو اتار کے اس کو گرمائش دیکھے بھی تیار کر سکتے ہیں جو اکتوبر والی جو سوئنگ ہے اکتوبر والی سوئنگ زیادہ تر آپ کو جنوری ہی میں ملے گی جنوری والی جو سوئنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو اچھے خاصی تیار فروٹ مل جاتے ہیں تو یہ اس کا کچھ پیٹرن تھا کہ جو انڈیٹرمنیٹ ویرائٹیز جو لوگ کاش کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ترطیب رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو اتنی انفرمیشن مل گئی ہوگی کہ آپ ایک اچھی ویرائٹی انڈیٹرمنیٹ ویرائٹیز کو کاش کرتے ہوئے لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اس سے کچھ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں یہی کلوز کرتا ہوں جی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹاپ ویرائٹیز ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا اور اسی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں نیکس سیگمنٹ میں پارٹ ٹو میں انشاءاللہ آپ کو ویرائٹیز کے ٹاپ ویرائٹیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے تو ویڈیو کو اگلے آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور کوشش کروں گا اور نیکس ڈیو پہ آپ کو یہ ویڈیو نئی ویڈیو آپ کو لانچ کروں گا تو تب تک کے لئے دعا محید رکھئے السلام